موسیقی ملک حسن جو کہ بہت بڑی اچھی سیلیبرٹی ہیں ٹک ٹک کی فیصلہ باد کی بڑی جانیبانی شخصیت ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی حسن بھائی ٹکٹ آگئے حسن بھائی پلیجیے لگا لیں آپ تاکہ نا یاد ہمیں آپ کی آواز اچھے طریقے سے آسکے ساتھ 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 ہمارے ساتھ ملک حسن جو کہ کسی طرف کے بات آج نہیں ماشاءاللہ وہ موجود ہیں ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ میری کہہ لے کہ خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ آپ کی محبت ہے بیگ فین میں آپ کا بہت بڑا فیملی ہوں آپ جان ہیں ماشاءاللہ آپ وکیل ہو کے کچیاریوں میں ہم فائٹ کرتے ہیں شکریہ بیگ فین اور یہاں پر حسن بھائی کے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی نمان بھائی ہیں جو کہ گجرہ والے سے سپیشل انہوں نے ہمیں آگے جوائن کیا ہے نمان بھائی کے ساتھ اور ہمارے بہت پیارے دوست رانا عمر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں یہ بھی موجود ہیں اور رانا عرفان صاحب جن سے آپ کا پہلے بھی تعرف ہو چکا ہے میرے نیوئیئر والے ویلوگ میں نیوئیئر ریزولوشن شاید آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ناظرین آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہ سیٹ اپ جو ہے یہ ہے کنگ البیک یہ سیٹ اپ فیصلہ بات کا اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ اگر آپ نے کہیں ڈھونڈا ہے تو آپ گلیف شاہ مونڈ کنگ بیک پرائیں حسن صاحب کیسا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ نے ٹرائی کیا ہاں میں نے ٹرائی کیا سپیشل چیز کے آئے ہیں ان کی پاسٹا بڑا اچھا ہے ان کی اپنا پیزا بڑا اچھا ہے پیزا بڑا اچھا ہے ان کی کوئی چیز ہے بڑی اپنیست ہے وہ کیا بروشت بروشت سپیشل سنیپ پہ بھی بتاتا ہے کافی لوگ آئے بھی ہیں یہاں پہ تو میں آپ سب سے بھی ہی کہوں گا کہ ایک دفعہ جانگ روڈ فیصلہ باد یہ کیشنگ کیری کے ساتھ کنگ بیک ہے آپ بھی ہیں اپنی فیمیز کو بھی لے کر بہت چھٹیش ہیں مجھے جو یہاں پر پسندیدہ چیز میری جو یہاں پر ہے وہ ہے چکن ان کا جو بروشت ہے زبردست اکثر رسولینوں سے عربین بروشت کہتے ہیں کہیں پر اسے کچھ کہتے ہیں لہور میں یاسف روز کے نام سے بڑا مشہور ہے لیکن جو ٹیسٹ یہاں پر کینگ بیک میرے بہت پیارے دوست مزر صاحب کے پاس سانا الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں اور لٹرلی میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے اچھا ٹیسٹ نہیں ہوگا اور ہمارے پیارے دوست نمان بھئی نمان بھئی سے بھی جب آت کرتے ہیں نمان بھئی سے مجھے گجران سے تشریع لے کر آئیں لے نمان بھئی نمان بھی کیسے ہمارے اللہ کا شکر اچھا گجرہ ملہ مشہور ہے کھانے پینے کے حوالے سے مشہور ہے اور جانا جبتا ہے کہ خواب دیا شہر ہے گاوہ تو فیصلہ باد فیصلہ باد کیسے لگ آپ کو فیصلہ باد ماشاء اللہ زبطر یا ہمارے اللہ کیسے لگے الحمدللہ بہت اچھے ماشاء اللہ ملن سار سیگو 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 یہ آپ کو میرا انان کا بھی ہے ماشاء اللہ بالکل سیگو تو آپ کو تو پھر اپنا شہر ہو نا فیصلہ باد ماشاء اللہ ہے ہی ویسے اپنا شہر کسی بھی اندے کے لیے نا یہ ہمیشہ شہر فرایا نہیں رہا خوشنہ اللہ فیصلہ باد لوگ سارے اپنے شہر ہیں آج آپ کو یہاں پر لانے کا مقصد کی انگویگ پر آج ہم آپ کو یہاں پر ٹیسٹ کروائیں گے ان کا کھانا ان کی سپیشنل چیزیں اچھا آپ پر پاسکر چکن وغیرہ اور سپرنگ رول اوہ سپرنگ رول کیا بابر شیف وہ جو ان کا ہم مبارکہ اچھا میں مہم پر ایجاب کے ساتھ ماشاء اللہ آپ وکیل بھی ہیں مجھے بڑی خوشش ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن پر ایسی گزرا تو مجھے پولیس والے روپ لیا یہ جو وارڈر والے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا نہیں شہرہ رہا گیا راب تو میں کروز کر گیا تو مجھے روک کرتا ہے کہ آپ کا شرال ہوگا میں نے کہا ایڈیوکیٹس نماز تو یار بڑی یار ایڈیوکیٹی ہے نہیں کیا بڑا مگا آتا ہے یہ بڑی ہے تو آپ نے پیسی گیا بھیجا گیا میں نے دیکھا ہمیں گے ایڈیوکیٹس بنانے والی شروع ہمون سے ہوتا ہے ہم لوگ قانون کی حفاظت کرتے ہیں قانون کی عزت کرتے ہیں قانون ہمارے لئے بنا ہے میں بھی وکیل ہے بھائی بہرحال یہاں پر ہمارا ٹاپک چکے یہ ہے کہ کنگ بیک کنگ بیک کا جو ٹیسٹ ہے آج ہم وہ آپ کے سامنے لکھا ہم نے ان کی ایڈوڈیز کر دی ہے میرے صاحب سے ہی آج کے ہمارا کھالا فری ہے ان کی طرف پہی ہونا دے میں لائف کہہ رہا ہے کہ میں جنہ سے ایڈوڈیز کرتے ہیں اس ریشنران دی سانو کو جفری ہے ہیلو رانا صاحب اس پاریج چکے ایڈوڈیز کرتے ہیں رانا صاحب اس پاریج کی نہیں نہیں ماشرہ میں جدو بھی ہے بہی نے نے پہنے لے بہرہنے لے بہرہنے لے بہرہنے لے بہرہنے لے کوئی بات سے ہے اس پلیٹ فرم میں آج ہی تریبنہ ہے اس وقت اس لہوڈے ہوں لے گی رات کا تین بجیہ ہے اس کا مطلب یہ کوئی وجہ ہے ہاں رانس اب کیا تاب ہوا ہے اس وقت دھائی بچ چکے دو بج کے پین تیس منٹ ہے اس وقت اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے سردی کے حوالے سے کیا آپ کی یہ آپ کے ان لوگ بروسٹ کھانے کے لئے یہاں پر گئے ہیں کچھ نہ والا مہمان ہے وہاں مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے مجھے بھی ٹیسٹ کروایا جائے مہمان ہے آپ نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا یہاں سے ہاں 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 مہمان ہے میرے درہ درہ میں مہمان ہے تو یہ آئیٹم لازمی ہے آہاں ہاں دات مینز کہ ان کا جو سٹینڈر ہے ہاں ہاں اور سٹینڈر اور کوالٹی ہے اور بہت جگہ سے کھایا ہے بروس جو اور لاہور بروس مگا رہا بھی کھایا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے ملکل سکتا ہے لیکن اس کا اپنا مایار ہے اپنی مدی یا شاید یہ ہم ریگولر ان کے کسٹمر ہو گئے ہیں تو دوست بھی ہمارے بڑے اچھے رائٹ 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 سرین ماشاء اللہ ایک دو جگہ پہہ اور بھی ان کی بن رہے ہیں جی 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 اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب دے رہے ترقی دے ان لوگوں کا مظہب ہمارا دوست بہت مہنتی بندہ ہے بہت بڑا وہ جسے کہلیں کہ ڈیٹرمنٹ بندہ ہے بہت فائٹر بندہ ہے اپنی چیزوں کو لے کر آگے چلتا ہے محنت کرتا ہے اس بندے نے یہاں اس جگہ کو کنگ بیک کو بنایا اس کو سوارا اور اس نے جو اس کا سوائی کا سیٹ اپ رکھا اس نے جو ان کا کچن جو ہے وہ دیکھنے کے لائے کا ان کا جو میار ہے قوالیٹی اور فوڈ ہے that is the best food اور یہ میں نے واحد بندہ دیکھا مظر یہ خود جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو فوڈ والوں کو خود کال کر کے کہتے ہیں کہ آگے مجھے یہاں پہ آگے یہ کیسا چیلنج ہے کیسا چیلنج ہے یہ میرے دوست کی مظر کی جو بات ابھی رانہ ساں بتا رہے ہیں یہ بندہ چیلنج جاتا ہے اپنی کوالیٹی کی اپنے فوڈ الحمدللہ جو فیورٹی ہے اس کے لئے وہ فوڈ آثورٹیز کو جو کنسرن آثورٹیز ان کو کہتا ہے کہ آئیں آپ دیکھیں معاینہ کریں اور بتائیں مجھے کہ یہاں پر کیا چیز ہے جس کی کوئی کمی بیش ہے اور الحمدللہ یہ ہمیشہ اپنے معاملے میں جب بھی کسی کی مسائل لیتے ہیں یا میں نے کئی اپنے پر پوچھا ہے کہ یار تم لوگ کئی ایسا بھی ریشمن ملے جو آپ لوگ پہتے ہیں یار مطمئن ہیں جن سے وہ اس کی مسائل لیتے ہیں ہمارے گھروں میں جاتا ہے بڑا سب بڑے بچے بڑے رازی راتے ہیں رانہ عمر صاحب سے بات کروائے ہیں میری رانہ عمر صاحب توش ہے کہ موبائل کا یوزو موبائل آپ جاں رکھ لیں کیونکہ ہماری چل دیں بات چیل ہمارے گا سلام ہمارے دیکھ رہے ہیں جی عمر صاحب سے بات کریں کیسے ہیں خریے سامنے اپنا چیرہ بکھائیں موبائل اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں یہاں گولوشاہ مہور پر اس بی کے ساتھ کنگ بیک پر آئے ہیں آپ نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا یہاں کیسا ٹیسٹ ہے؟ بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ گھر بھی لے کے جاتے ہیں بلکل ایجر سے ہارڈو کرتے ہیں کیا سپیشل چیز آپ کا پساند ہے ان کا پیزاز ہیں ان کے وہ سٹیک ہیں ان کا چکن گروسٹ ہے ونگز ہیں ایجی پیجے تو آپ اپنے ایکسٹر چٹنے ہیں ایجی پیجے تو آپ اپنے ایکسٹر چٹنے ہیں ایجی پیجے فیصل آبادی کی سب سے بڑی ایک آسیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں رنگ بھڑھ دیتا ہے The sense of humor is the best talent of فیصل آبادیان آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا ایجی آپ کو بات کرنا چاہیں آپ نہیں ایجی پیجے ایجی پیجے ایجی پیجے ایجی پیجے ایجی پیجے ایجی پیجے یہ سالد یہ میرے دوست کی طرف سے ایک کمپلیمنٹری ہے ایجی پیجے ایجی پیجے یہ چینیز میں کھا جیسا نو ٹیمیا اچھا فرینڈز جو کہ اس سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں جو یہاں کی آنر ہیں میرے پیارے بھائی ہیں مظر صاحب میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں مظر صاحب آپ تشریف لے کر آئیں آپ سے بھی بادشیط ہو مدام چاہیے جو دراج اللہ کے پتہ جاوے اسلام علیکم علیکم السلام بھائی نمائے نے چھا گیا تھا گا رکے مظلو بھائی اسلام علیکم مظلو بھائی اللہ کا بڑا سلام مظلو بھائی اللہ کا بڑا سلام آپ کا کام آپ کا شوق آپ کا پیشن ہے آپ اس کو اس لیبل پر لے جاتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا آپ نے ہر چیز کو چیلنج لے کر لیا اور اسے آگے لے کر آئے اور کافی کمپنی میں بھی میں نے آپ کے چیلنج کو دیکھا آپ نے وہاں پر بھی اسے فیس کیا نہ صرف فیس کیا بلکہ اس کو آپ نے ون کیا اور آپ کینگ بیک کو بھی ماشاءاللہ جو ہے کامیابیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں اللہ 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 آپ کی مزید اس میں رہنمائی اور مدد فرمائے آپ بتائیں کہ آپ نے اس سیٹ اپ کیلئے کیا جستجو کی کیا آپ نے تبدو کیا جستجو یہی تھی کہ پہلے تو میں نے جاب کی چھے سال میں نے جاب کیا سٹوروں میں صحیح ایک ٹریننگ کو طور پر جاب کی تھی تو بس یہی تا دل میں کہ جس دن بھی یہاں سے نکلنا اپنا رسٹمنٹ بنایا چھے سال سٹرگل کرنے کے بعد پھر اپنا رسٹمنٹ بنایا ماشاءاللہ اللہ اللہ سارا تیسٹ وغرا لکھا سارا کچھ وہاں سے اور ہر چیز کو پھر مینج کیا یہاں پہ اس کو رننگ میں لکھا اور اس کے بعد جو بروسٹ ہے وہ موسٹلی جو میری بروسٹ کی ریسپی ہے وہ ساری سعودیہ سے آتی ہے ہاں ہاں دمردز جیسے الویک ہے نا سعودیا میں نے بولا آپ کو مظر بھائی کی خاصیت ہے کیا جلیں آپ کو اتن نفیس انسان ہے خود دنوں نے فوڈ والے کال کر کے کہتے ہیں الحمدللہ فوڈ والے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو آپ تیسٹ ایک تو بتانے کہ سعودیا سے انسپائر ہے اور وہاں سے امپورٹ ہوتا ہے دوسری بات میں یہ بتائیں کہ کیا یہ اس تیسٹ میں آپ کی اپنی پرسن بھی ہوتی ہے یا آئیڈیا ہے کہ کیا ہے یہ یہاں کتاب ہونا ہے کتاب ہونا کیا سٹائل میں کیا یا دیکھو میرے دس لگ فین میرے دس لگ فین میرے دس لگ فین میرے دس لگ فین کیا ہے یہ جو وائٹ ساوس ہے سپیشل بہت مزید کی یہ بھی آپ کی اپنی پسنی رسیت بلکر ٹھیک ہے اچھا اور دوسرے اس کے علاوہ جو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا ہوتی ہیں میں ایکچلی آج آپ کے ساتھ یہاں بیٹھک کا مین مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ میرا یہ دوست جو رانا عمر یہ بھی مائن رکھتا ہے ریسٹورنٹ کوئی ہائی فائی قسم کا جو ریسٹورنٹ اس کی اپنیگ لئے تو سپیشلی آج آپ کے ساتھ اس کی گوسیپ کروانے کے لئے میں نے کہا کہ اگر کسی کو آئیڈلائز کرنا تو مزر کو کرو مجھے ایسا سٹ اپ چاہیے اس طرح کا ٹیسٹ اس طرح کا سٹ اپ اس وجہ سے بھی آج کی بیٹھا ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ بینیفیٹ اسی میں ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس خود کا ٹیسٹ ہو تو پھر ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی شیف کو ہائر کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں بلکس ہے پیسے دینا وہ پرسنڈیج بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا اگر پرسنڈیج بھی نہیں آتا ہے تو پھر اس کو سلیری دینی پڑتی ہے اور ٹیسٹ کے الگ سے پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کل کو آپ کا ریسٹران جو وہ رننگ میں آجاتا ہے تو پھر کل میں کل کو وہ بلیک ملنگ پہ آجاتا ہے کہ جی میں نے آپ کا ریسٹران جنہی کہ آن ہاں 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 رننگ میں آگیا ہے آپ کی سیل اچھی ہوگی ہے تو آپ میرا پرسنڈیج بڑھتے ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر عمر کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ کرنا بڑھتا ہے ہاں ہر چیز کو کرنا پہ میکنم اگر وہ اس کو نہیں دے گا پیسے نہیں دے گا اس کی جو بان جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس کو نہیں کرے گا تو پھر اس کا یہ ہو جاتا کہ وہ وہ وہاں سے باگ جاتا ہے اگر اس کو اچھی اپرچنڈی کہیں کہ دی کوئی اگر کوئی اخور کروا جاتا کہ تو پھر وہاں پہ نکل جاتا ہے آپ کا ریسٹران جو وہ شرح ہو جاتا ہے اگر آپ اس سے بھی اچھا ٹیسٹ لے آئیں گے لیکن وہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا میں اپنے ویورز کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑی زبردست چیز مظہر بھینیہ میں بتائی ہے کہ جو مین چیز ہوتی ہے جو گریپ ہوتی ہے جو ٹیلنٹ آتا وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے صرف پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو ریسٹورنٹ یا کوئی بزنس اوپن نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو کمانڈ نہیں ہوگی اس چیز پر نہیں تو آپ بلیک میل ہوں گے اپنے ہی ستاف سے بلیک میل ہوں گے بلکل صحیح ہے پھر وہ یہ ہوتا کہ آپ اس سے بھی اچھا گا ٹیسٹ لے آئیں گے لیکن وہ لوگوں کو نہیں وہ لوگ آپ سے یہ کہیں کہ آپ انہیں شخص چینج کر رہی ہیں آپ کا ٹیسٹ چینج ہو گیا یہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے لوگوں کے موک کو جو لگ جاتا ہے پھر وہ ہی چلنا ناگا ہے وہ ہی چلنا ناگا ہے ملکل ہے صحیح ہے میں کامرا چاہتا ہے آہا ہی چلنا ناگا ہے اچھا امر صاحب کوئی سوال کرنا ہوئے بہتر بھائی نو인데요 رہنج کا ڈیمائی چاہے بہتر بھائی نو توم کیا بھی بھائی نو کے لئے بھائی نو کے شئر系 بھائی نو کے لئے سارے سوال ہی ختم کر دی ہیں بھائی 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 ناگھ بھائی ناگے اون سیومنب ملتان بھاولپور جہاں پہ بھی بنانا چاہتے ہیں اتنے بھائی میرے تھا بیٹھوں ہیں سارے میرے بھائی ہیں آپ یہاں پہ بھی کہیں گے سیٹ اپ بنا گے جو مجھ سے چیز کہیں گے میں آپ کو دیکھوں یہ ہوتی ہے دوستوں والی بات اچھا وہ پوچھنا یہ جاتے ہیں اگر آپ چھوٹا ریشنٹ بنانا جاتے ہیں کہ اگر آپ دلیشنٹ پونٹ بارے چاہتے ہیں جو اپ نے یہ رکھا گیا میں بھائیおژا ٹھوٹا ریشنٹ پونٹ بہن جاتے ہیں وہ بھی اچھا انجھا اسی ٹونٹیتھ لاک میں جو بنتا ہے دیشنٹ ماشینری جو اس کی ہے وہ اتنے کے سورہے مہینے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کلے تھی زیادہ ایکسپنس ہوتا آپ کا انوارمنٹ پہ آپ انوارمنٹ پہ آپ انوارمنٹ پہ کیسا دینا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا مشینری تو ہوتی ہے جو ٹھیک ہے سات لاکھا ہے آبان آجتا ہے کہ آپ بیس لاکھ بتا رہے ہیں جگہ کے علاوہ جگہ کے علاوہ ہے جگہ کے علاوہ بیس لاکھ میں نے ایک ٹیک وئی پوائنٹ کے لیے بہت زیادہ بتایا ہے جنکہ یہ زیادہ ہے یہ جو بچارے لوگ ہیں پریشان آج کے لئے بزنسمن یا جو لڑکے بچارے کالوجہ اگر آپ چھوٹے لیول پر پوائنٹ کولنا جاتے ہیں تو آپ تین چار لاکھ میں بھی گھول جاتے ہیں اگر آپ فرائیڈ کا سسٹم کرنا جاتے ہیں جیسے کہ زنگر برگر گریل برگر زنگر برگر ہو گیا جیسے کہ شوارنہ ہو گیا یہ ساری چیزیں یہ جو مشینری جو ان کی آتی ہے وہ زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے اچھا یہ ساری مشینری یہاں کے لوکل ہوتی ہیں کہ باہر امپورٹ کی ہیں کچھ لوگ اب یہاں پہ لوکل پاکستان میں بہنے لگ ہیں لیکن زیادہ تر باہر کی آتی ہیں آپ کی نظر میں کونس اچھی ہے میری نظر میں باہر ہوں کیونکہ آپ تو اس وقت ہے وہ کر رہے ہیں امپورٹ جو چیز ہے وہ امپورٹ ہے یہاں بھی لوکل جو آپ پاکستان کی ہے دیکھیں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے پہلے تو وہ یوز ایپل ہوتی ہے چلتی ہے اور پاکستان میں الحمدللہ وہ پر بیس سال بھی جل جاتی ہے کیونکہ جگار لگانے میں پاکستانی ہیں ٹھیک ہے نا اگر اس میں کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے تو اس کو جگار لگا کے اس کو بیس سال تو نکال ہی دیتے ہیں ایک جیس کے صاحب ٹھیک ہے نا اب جو ایک فرائر ہے یعنی جو سمپل فرائر ہے پاکستانی جو ہے وہ بھی پنتالیس پچاس ہزار میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا پچاس ہزار میں سولہ لیٹر کا اور اگر آپ امپورٹنٹ کریں وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے اچھا جو یہ آپ اتنا ماشلہ کر رہے ہیں تو یہ ڈیلیوری سسٹم جو ہے آپ کا یہ آپ نے سٹارٹ میں کر شروع کر دیا تھا جو ہوتا ہے نا ڈیلیوری جو ہوتی ہے یہ ریسٹورنٹ فیلڈ میں آپ کی بیک باؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ڈیلیوری جو ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ اکھیلہ ڈائننگ پر کریں گے تو ڈائنگ نہیں نہیں اس میں آپ کے اخراج آپ بھی نہیں نکلیں گے ڈیلیوری آپ کی بیک بان ہوتی ہے ڈیلیوری نے آپ کو سیل دینی ہوتی ہے ڈیلیوری میں زیادہ سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ڈیلیوری زیادہ لوگ جو ہے وہ گڑھوں میں پسند کرتے ہیں کھانا آج کل کے دوار میں تو زیادہ اور اوپر سے سردی میں تو زیادہ ڈیلیوری ہوتی ہے اچھا اب ایک اور مشورہ کہ عمر بھائی نے بنانا ہے اب ان کو بلکل بھی اس کا تجربہ نہیں ہے جو ہی تو آپ کی نظر میں جیسے آپ نے پہلے اس کا تجربہ لیا میں نے پی پانچھے سال اس کو سیکھا بھلے اچھی طرح دیکھا اب آپ خود وہ کر رہے ہیں آپ کو اس کی نا ہر چیز کا پتا ہے جی جی میں بھائی کو جیزوں کا نہیں پتا ہے تو آپ کی نظر میں پہلے ان کو آپ کیا کہیں ان کو پہلے یہ بھی آپ کی طرح پہلے میں کر سیکھیں اس کو دیکھیں بات پتا کیا ہے ہر جو بندہ ہے نا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کو اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے ساری رسپس بگرہ ایک جگہ پہ آجاتا ہے کہ انسان کے جو لنکس ہوتے ہیں نا اگر وہ اچھے ہیں آپ کے ساتھ کچھ چلنے والا بندہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کر لے یا آپ کے ساتھ جو بندہ ہو جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہو جیسے کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو انویسٹمنٹ یہ کر دیں گے ٹھیک ہے نا وہ پھر پرسنٹیج بھی آ جاتا ہے حساب ٹھیک ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ نبا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ میں نے جو سیکھا ہوا جو میرے آنر سے جتر سے میں نے سیکھا تھا وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی ایک اللہ کا بندہ لگا ساتھ میں اٹیچ ہوا ہے اٹیچ ہو کہ وہ ساتھ چلا ہے تو ان کا نظام آج تک الحمدللہ ساتھ سال ہو گئے ہیں ان کے رسپنٹ زوچا رہے ہیں اگر آپ کو ایکسپرینس کی ضرورت نہیں ہے ایکسپرینس کی ضرورت نہیں ہے ایکسپرینس کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر پرسنٹیج بھی آتا ہے دیکھیں انسان کا اگامہ ہیلا کرنا وسیلہ اللہ کا خود ہی بنا دیتے ہیں زندگی میں کچھ بھی کرنے سے جو لوگ اس ٹائم بہت زیادہ ریچ ہیں اگر انہوں نے کوئی بزنس کیا نا انہوں نے ریسک اٹھا ہے اس کو تھا کہ ہی بندے کو آگے منزل ملتی ہے اگر کہیں گے آپ گھر بیٹھے کہیں گے کہ یار سو سوچ کے کہیں گے کہ یار میں یہ کرنا یہ کرنا ہے جب تک اب اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں مرے اچھا ایک اور ایک اور بات یہ میں آپ سے جو باتیں پوچھ رہا ہوں نا یہ نا میں بڑی دیسیگ اللہ میں لیاں عام عوام جو ہے نا یہ بہت پبلک ہے نا میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ جو آج کل کے سٹوڈنٹس ہیں نا جو سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیزنس کرنا جائے اب آج کل کے جو لوگ ہیں اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یورپ لگا لیں عرب ممالک لگا لیں ان کا جو ہوتا ہے نا نظام ملک چلانے کا یا ایک شہر میں جتنا بھی سسطم ہوتا ہے ان کا ایک انہوں نے نظام بنایا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لیور رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب انہوں نے لائسنس دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے لائسنس ایشو کرنے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے لائسنس ایشو اتنے ہی کرنے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ رضا کمال ساکے اس کا بزنس چلنا چاہیے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو مانت کوئی امیر لڑکا اور سٹوڈنٹ اور وہ چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار بزنس جو ہے نا یہ فاس فوڈ کا بزنس آج کل بہت زیادہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے فاس فوڈ کا بزنس بہت زیادہ چاہ رہا ہے اس نے کیا کرنا اس نے کیا کرنا دو ماہ کسی ریسٹورن میں لگائے اور اپنے ابا جی کو کہتا ہے نا جی کہ میں کام سکھ لیا ہوں ایک اور بات کیا اس میں اس بزنس میں ایڈیوکیشن کوئی معنی رکھتی ہے دیکھے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اس بندہ ایک بندہ بات پیسے ہے اس لیے تعلیم نہیں نہیں ہے یہ تجربہ بھی نہیں ہے وہوں کہتا ہے یار میں اس میں فیوچر نظر آرہا اس بزنس میں یہاں کے ڈمانٹ بھی آئے میرے علاقے میں نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ نا تھوڑی بہت انویسمنٹ کر کے نا تو میں یہ کاربار کرنا ہوں کیا آپ کی نظر میں اس کے پہلے سٹڈی کرنی چاہیے سٹڈی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں میری بات سنے اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک امپلائیز میں ایک بندہ ہائر ایسا کرنا پڑتا ہے جو اس چیز کو ساری کو جانتا ہو ٹھیک ہے نا جیسے کہ ریسٹران جنرل مینیجر ہوتا ہے کسی ریسٹران میں آپ جاتے ہو جو ریسٹران جنرل مینیجر ہوتا ہے جو ریسٹران جنرل مینیجر ہوتا ہے اس کو اس چیز کا جو جتنے بھی نظام ہوتا ہے ریسٹران کے جیسے کہ لگانے کے اس کو فنگر ٹپس اس پہ ہتھے ہیں سارے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پھر اس بزنس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر آپ کو پرسنٹیج نکال کے آپ کو اس کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو نکال کے کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جو آن ایڈیوکیٹڈ بندہ ہوگا اس کو پھر ایک ہلپر کی ضرورت پڑے گی پڑے گی بزنس چلانے کے لیے اس کو انٹرن کرنے کے لیے جیسے کہ آپ سوطرمنڈی میں جلے جائیں جہاں پہ بھی جلے جائیں میں نے جو دیکھا جو کام یا بزنس مین دیکھے ہیں جتنے بھی ہیں خاص ہوئے فیصلہ با جتنے بھی ہیں وہ سارے انپر دیکھے ہیں سر میں نے یہی تو کہا کہ آپ دیکھیں اربہ بھتی بندے جو آنا پاکسان کے جو سن کامٹن کرنے کے لیے مونس بھی جو آنا وہ انپرڈ تھے چوتے میں نے ابھی سوطرمنڈی میں جلے جنہا یہ اس کی کیا بچہ ہے ماں جو کہں دیکھیں یہ جو لوگ دیکھیں کام کام کرتے ہیں میں عامل میں لینا چاہتا ہے لیکن آپ لوگ کو پتہ یہ آئیں کیا یہ ماں پاکسان کے جو آنا تاپ ٹین جو آنا اس میں زیادہ تر لوگ جو آنا وہ انٹر جو کرو گی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک بزنس آپ پر رسک اٹھاتے ہیں آپ رسک لیتے ہیں اس بزنس کو جلانے کے لیے آپ پیسہ انویس کرتے ہیں اس میں آپ کو پرسنٹیج نکال لے کے لیے آپ کو ایک مینیجر ہائر کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسا کوئی بندہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے سیلری پہ کہ وہ آپ کو اس کا سارا حساب کتاب جسے یہ مونچی بغیرہ ہوتے ہیں کاؤنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو یہی چیزیں کرتے ہیں وہ لوگ تو بس انہوں نے کہنا ہے کہ اپنا پیسہ انویس کر دیا یہ چیز یہاں سے گرید لی ان کو پتا کہ اتنے پروفیٹ میں ہم نے یہ سیل کرنی ہے اتنا پروفیٹ میں ہم سیل کریں اس کا جو پرسنٹ ہے جب انہوں نے منتھلی یا ویکلی یا دے بائی دے انہوں نے نکال گئے انہوں نے دینا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اتنے پیسے بچ گئے انہوں نے کہنا ڈے گا شکر اللہ حمدل اللہ انہیں بچ گئے بہت ہو گیا سیسٹم یہی ہوتا ہے صحیح مظر باید بڑا مزا آ رہا ہے اور فرینڈز ہم لوگ نے جو آردر کیا مظر باید سے پہلے مجھے تھوڑ سے بتا ہے کہ اپیٹائزرز کیا ہوتے ہیں اپیٹائزرز ہوتا ہے یہ جو آپ کھانے سے پہلے آردر کرتے ہیں جو حلقہ ہے جو تمہارا co خسل چیکنٹ روز جس کے بارے میں ملک敬 کر رہے تھے تو چیزیں پہنچئے اور فرچڈ либо کو ہم یہ براہ اور سب پاہ کرنے دوں شکر کھین اور جو ہمارا ہمارا کانون کی اپیسوڈز آپ کے ساتھ ہمارا 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 ہے لائک کرو سبسکر کرو سبسکر کرو ب ilgili موسیقی کیا سپورٹ اس لیے لیک تلو میں اس کے لئے آپ کو بہت مبارک بات اللہ تلو آپ کو آپ کے نشیبوں میں کرو ماشاءاللہ ویورز کمنٹس میں آپ نے مبارک بات دینی ماشاءاللہ کہ مجھے کمنٹس آئی آپ لوگوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ